کو ہر محاصف شکست ہو رہی تھی انہوں نے پوچھا جب ان سے سوال ہوا وزیراعظم کے طور پر کہ برطانہ کے ساتھ کیا ہو رہے تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں جب بتایا گیا کہ عدالت انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا جیت ہماری ہوگی تو یہ جو سارا ڈراما کریٹ کیا گیا کراچی میں اس لیے کہ ایک محترم جج صاحب جو آپ سے آپ سے ڈرے نہیں جو آپ سے جھکے نہیں جو آپ سے بکے نہیں جو فیصلہ کرنے جا رہے تھے اسلام آباد کی تین سیٹوں کا اور اگر اسلام آباد کی وہ تین سیٹوں کا فیصلہ ہو جاتا جس کو چیز جس اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹی کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا تو اگر اسلام آباد میں تحریک انصاف کو سیٹیں مل جاتی تو آپ کے اس الیکشن کے ڈھکوز لے گا سر بازار وہ سر بازار اس کی حضت نیلام ہو جاتی جو آپ نے آٹھ فروری کو کیا ایک جج جس کا قلم بکنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ اس کے خلاف کن حدوں تک چلے گئے ہیں کہ استاد کی عزت عزت نہ رہی جج کی عزت عزت نہ رہی جس ملک میں استاد کی عزت نہ ہو اور جس ملک میں عدل کے نظام کو سر بازار نیلام کرنے کی کوشش کی جائیں جہاں لکھاری کا قلم جج کے خلاف یوز ہو کیونکہ وہ جج بکنے کے لئے تیار نہیں ہے تو امران خان تو چھوڑیں تحریک انصاف تو چھوڑیں یہ دو بڑی چھوٹی باتیں اصل بات یہ ہے کہ ملک نظام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جس ملک میں استاد کی عزت ختم کر دی جائے اور جس ملک میں عدل اور عدلیہ اور عدالتیں ان کو محصور کر لیا جائے آپ مجھے بتائیں اس ملک کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا تو یہ لڑائی لڑ رہا ہے امران خان یہ جنگ لڑ رہا ہے امران خان بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے جب ملک کے سابق وزیراعظم جناب امران خان صاحب کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا وہ امران خان کا گریبان نہیں تھا وہ پچیس کروڑ عوام کی عزت کا پگ تھا جس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے تب ہی تو قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تب ہی تو قوم آپ کے خلاف ہے تب ہی تو قوم آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے لوگ کہتے خون انقلاب خون انقلاب ایک پرامن انقلاب آ چکا ہے اللہ ہمارے ملک کو خون انقلاب سے بچائے پرامن انقلاب آٹھ فروری کو آ چکا ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو read the writing on the wall and the writing on the wall is the people of Pakistan want عمران خان the people of Pakistan want عمران خان to be the prime minister of this country کہ اس ملک آگے لے کے جائے اور آپ نے کیا کیا اپنی انہاں کی جنگ میں قوم کی لیڈر کو اندر ڈالا تو آپ مجھے بتائیے سولہ مہینے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے پھر کاکڑ صاحب کو لاکے اور پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی کیا مہنگائی کم ہو گئی کیا پیٹرول بجلی ڈیزل گیس کی قیمتیں کم ہو گئی کیا آئی ایم اف کی خلامی میں جاتے جاتے آپ میں پاکستان کی معیشت کا کبارہ نہیں کر دیا وہ ممالک جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے اب آپ کی طرف دیکھنے کو روادار نہیں ہمیشہ سعودی عرب چین ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا یوں اے ای نے آج آپ کی بات پہ اعتماد کرنے کے لئے کوئی اتیار نہیں ہے اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے آپ جنہوں نے عمران خان سے ازیادتی کی ہے تحریک انصاف سے ازیادتی کی ہے علی محمد شریار خان افریدی قریشی ڈاکٹر یاسمین راشدہ بشمر نام ہے ایجاد چودری آپ نے ہم سے جو ازیادتی کی ہے یہ جنگ آبھار چکے ہیں آپ عوام میں جا کے اپنا تعرف نہیں کرا سکتے کہ آپ کون ہیں کیونکہ جب آپ بتاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھنے کو دیکھنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات سیتھ ہونی چاہیے میاں صاحب بڑی دیر کر دی محربان آتے آتے بڑی دیر کر دی محربان آتے آتے آپ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو آپ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اب کس چیز کو عزت دی ہے آپ نے کیا مانگے تانگے کی حکومت لے کے عزت مل گئی عزت وہ ہے جو قوم آپ کے سر پہ عزت کا تاج پہنائیں جب آپ کو عزت کی پگڑی پہنائیں جب قوم آپ کو کندوں پہ بٹھائیں جب قوم کے بچے آپ کے لئے دعائیں اور ماں دعائیں کریں وہ ہوتی ہے عزت میری دعا ہے میرا ملک ہستا کھیلتا پھلتا پھولتا رہے لیکن ایسا نہیں ہوگا استادوں کو بے اکرامی کر کے نہیں ہوگا ججوں کو پریشرائز کر کے نہیں ہوگا اپنے مرضی کے فیصلے لکھوا کے اور کروا کے نہیں ہوگا ملک ترقی تب کرے گا جب جمہوریت میں جمہور کا مان آ جائے گا اور جمہور کا فیصلہ کیا تھا عمران خان جمہور کا فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف آج بھی کسی بھی وقت کہیں پہ رات کے دو بجے بکسہ رکھو اور عمران خان تو بڑی بات ہے اس کا ہی ادنا سہ سے پائی کھڑا ہوگا میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ ایک تہائی سے کم آپ کا ووٹ نہیں ہوا اور دو تہائی سے زیادہ ہم ہری دن کاؤنسل میں ہر ویلیج کاؤنسل میں ہر صوبائی قومی حلقے میں ہر جگہ تحریک انصاف جیتے گی انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ اندر تو آج چھوڑا تک نہیں اندر تو آج جانے کی اجازت نہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو محسور کر لیا وا ہے اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے بات ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نہیں ہے ان سے انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں اور ان کا بھی یہ احساس ہو ان کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اپنی فوج کے خلاف نہیں ہیں ہر محاصر پہ تحریک انصاف نے اپنی فوج کو ڈیفنڈ کیا ہے ہم پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں اس پہ عمران خان صاحب کا اصولی موقف ہے علی محمدہ میں ایک کائن لے بتا دیئے گا اس پہ عمران خان صاحب میں بارے میں چکاہیات آرہی ہے یہ وہ اپنی کامینہ کے لوگوں کو بلائک میل کرتے ہیں کہ میں آپ کو زندران سے اٹھا دوتا اس پارے میں آپ کو کچھ انٹرمشن ہے یہ پتہ نہیں کدھر سے آپ خبریں لے کے آتے ہیں مجھے کوئی اطلاع ملی تو میں آپ کو بتاؤں گا مجھے کوئی اطلاع ملی تو میں آپ کو بتاؤں گا مجھے کوئی اطلاع ملی تو میں آپ کو بتاؤں گا